الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وزریته اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم محبت سے درود پاک پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى عالی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے آج یکم رمضان المبارک ہے اور ہم سب روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کے کرم سے یہاں اکٹھے ہیں ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو توفہ اتا فرمایا اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی جائے اور یہ دیکھا اور سنا اور سمجھا جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ اتا فرمایا قرآن مجید کی صورت میں الحمدللہ قرآن مجید کی ڈیٹھ سپارے کی تلاوت بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہم نے سنا یاد رکھیے گا قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہی کام اگر رمضان میں کیا جائے تو ان نیکیوں کا بھاو لاکھوں میں بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے سبحان اللہ آج قرآن مجید ہم نے پڑھا اور سنا تو قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کا بے شمار ثواب الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں آ گیا اور جتنا جتنا جس کا اخلاص بڑھے گا جو جس قدر زیادہ اللہ کی محبت میں یہ کام کرے گا زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا تو میری عظیم مائیں بہنیں بیٹھیاں جو آج یہاں بیس دن کے اس عظیم شان کنزل اسلام کورس میں آئی ہیں ہم انہیں مرحبا بھی کہتے ہیں آج جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اس میں ہم نے جو کچھ سنا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا سب سے پہلے جو ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا وہ سورہ فاتحہ سے کیا سورہ فاتحہ یعنی قرآن مجید کا افرطہ کرنے والی صورت سبحان اللہ اتنے عظیم قرآن کو جس سورہ مبارکہ سے جس کا افتتاہ کیا جا رہا ہے آپ یاد رکھئے گا کہ جب بہت عظیم کام کا افتتاہ کرایا جاتا ہے تو وہ افتتاہ کرانے والی ہستی یا وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بھی بڑی لازوال اور بے مثال ہوتی ہے اب سورہ فاتحہ اس قدر عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے شروع میں اس سورہ مبارکہ کو رکھا اور قرآن مجید کا جب بھی افتتاہ کیا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ سے کیا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں یہ اور بے شمار نام ہیں اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے سورہ نافیہ بھی کہا جاتا ہے سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے یہ افضل الدعا بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل دعا کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعائی فاتحة الكتاب یعنی سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا کیا ہے سورہ فاتحہ یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ شفاہ والی ہے کسی بھی مرض میں کسی بھی طرح کا لا علاج مرض ہو آپ اول آخر درود پاک پڑھئے اور بڑی اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہوئے کہ اللہ تو نے سورہ فاتحہ میں شفاہی شفاہ رکھی ہے یہ یقین رکھتے ہوئے سات مرتبہ پڑھیں پڑھ کر مریض پہ دم کر دیں یا اسے پانی پہ دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ کا دم کرنے والا پانی جو ہوگا وہ انشاءاللہ سارے مرضوں کی شفاہ بن جائے گا سبحان اللہ تو یہ سورہ مبارکہ بہت کمال کی سورہ مبارکہ ہے اس کا حکم کیا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے ضروری ہے اگر سورہ فاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا گیا تو نماز ناکس ہو جائے گی اب سورہ فاتحہ کے اندر ہے کیا سب سے پہلے آپ دیکھیں بلکہ ایک اور مرضے کی بات بتاؤں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَلَا رَوْتْبِمْ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے فرمایا کہ کائنات کی ساری خوشک جیزیں اور ساری تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھ دی تِبِيَانَ لِقُلِّ شَائِنْ لَا رَيْبَفِيْ کہ ہر ہر شئے کا روشن بیان اللہ نے قرآن میں رکھ دیا یعنی قرآن پاک میں سب کچھ ہے سورہ کچھ اللہ نے قرآن پہ رکھ دیا اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے وہ سارے مضامین کا خزانوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ پہ رکھا سوارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اب سورہ فاتحہ میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے آغاز ہی میں بندہ مومن جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہے جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہے وہ اسٹارٹی میں کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اے سارے جہانوں کے رب اللہ ساری خوبیاں ساری تعریفیں کہ اللہ تیرے لیے ہیں اس کائنات میں جو بھی خوبی کے لائک چیز ہے یا اللہ اس کی جو خوبی کی جاتی ہے وہ دراصل مولا تیری خوبی ہے تیری تعریف ہے کسی کی بھی تعریف کی جائے کسی حسین کی کسی باکمال کی تعریف کی جائے تو وہ تعریف دراصل اللہ رب العزت کی ہے کیوں کہ فتبارک اللہ اخسن الخالقین سب کو بنانے والا سب سے بہتر بنانے والا بڑا خوبصورت بنانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے خالق کی یہ ساری مخلوق ہے اور جب کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل خالق کی تعریف ہوتی ہے یہاں سے ایک نکتہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں تو پھول کی تعریف اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے اگر ہم کسی باکمال کی تعریف کرتے ہیں تو اس باکمال کی تعریف دراصل اسے کمال عطا کرنے والے کی تعریف ہے کسی حسین و جمیل کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے حسن کو بنانے والے کی تعریف ہے تو جب ایک پھول کی تعریف اللہ کی تعریف ہے خالق کی تعریف ہے تو یاد رکھیے گا کس کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی سب سے باکمال ہستی سب سے بے نسال ہستی اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات ہے سبحان اللہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور الحمدللہ رب العالمین سے یہ نکتہ پڑا چلتا ہے کہ تمام تعریفیں خوبیاں اللہ کی ہیں اللہ کے لئے ہیں تو جب ہم خوبی مصطفی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل ان کے خالق اللہ رب العزت کی تعریف ہے سبحان اللہ تو میرے آقا علیہ السلام کی تعریف میرے آقا کی نات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا کس قدر زبردست ہے کہ جب ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو سرکار کے ذکر کے ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے جب ہم سرکار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں سرکار کی تعریف کو نات کہا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے تو جب ہم نات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نات چونکہ سرکار کی تعریف ہے تو نات پڑھنے میں یہ حمد بھی ہو گئی کہ جس معبوب کی تعریف کی جا رہی ہے اس معبوب کے خالق کی بھی تعریف ہو گئی سبحان اللہ آگے اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی الرحمن الرحیم اور یہاں پچھلی آیت میں ایک لفظ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارس کیا رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا اس آیت پر اس لفظ پہ بہت غور کی ضرورت ہے حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے لفظ رب پہ غور کیا اللہ رب العزت کی اس شان پہ رب العالمین پہ غور کیا فرماتے ہیں میں اپنی دنیا کی طرف سے بے فکر ہو گیا کہ جب پالنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت کے رب ہونے پر بھروسہ کیا جائے آج ہم دنیا میں آ کر فکر و پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کسی نے نوکری کو رب بنا لیا کسی نے دکان کو رب بنا لیا کسی نے زمین کو رب بنا لیا کسی کا یہ ذہن بن گیا کہ نوکری ہی پالنے والی ہے یاد رکھیے گا نوکری سبب ہے دکان سبب ہے روپیہ پیسہ اناج سبب ہے لیکن اصل میں پالنے والی ذات میرے رب العزت کی ہے سبب اور یقین میں فرق کیا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا غور کیجئے گا یہ بہت بڑا تصوف کا صوفیہ کا نقطہ ہے سبب اور یقین کیا ہے آگ کا جلنا سبب ہے دکان کا چلنا سبب ہے رزق روزی کا آنا یہ سبب ہے لیکن یقین کیا ہے کہ آگ خود سے نہیں جلتی آگ کا جلانے والا میرا رب ہے روزی رزق دینے والا میرا رب ہے دکان پہ گاگ کو بھیجنے والا میرا رب ہے روپوں پیسوں سے رزق نہیں ملتا رزق دینے والی ذات میرا رب کی ہے یہ یقین ہے اور جب تک ہم اپنے رب پر یقین نہیں رکھیں گے جب تک ہمارا یقین کامل اپنے رب کی ذات پر نہیں ہوگا تب تک بھوکا بھوکا رہے گا پیاسا پیاسا رہے گا اور بیمار بیمار رہے گا جب بیمار کو یہ یقین ہو جائے کہ بیماری تو آئی ہے لیکن اس کا شفاہ دینے والا میرا اللہ رب العزت ہے جب بھوکے کو یقین ہو جائے کہ مجھے پالنے والا میرا رب ہے اور جب ہمیں ان باتوں پر یقین کامل ہو جائے گا تو ہمارے سارے دکھ دردر ہو جائیں گے تو رب العالمین سے یہ پتا چلا کہ سبب کوئی اختیار تو کیا جائے دکان کھولی جائے قصب حلال یعنی حلال روزی کی جد و جید تو کی جائے لیکن یقین اپنے رب کے بھروسے پر کیا جائے جب کسان حل چلا ہے وہ زمین بنائے اور جب بیج ڈالتا ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے کہ جس بیج کو میں نے خاک میں ملا دیا ہے اس بیج میں سے پودا نکالنے والی ذات میرے رب العزت کی تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو رب پہ بھروسہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں میرے ماں بہنیں بیٹیاں غور کریں آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جی اسیتے بڑے عرصے تو دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی وجہ کیا ہے ہمیں دعا کی قبولیت پر یقین نہیں رہا دنیا دار کے دروازے پر ایک ایک سال تک لوگ پڑے رہتے ہیں اسے التجائیں کرتے رہتے ہیں ناؤمید نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی دنیا دار میرے بچے کی نوکری لگوا دے گا ارے جب دنیا دار پر بھروسہ ہے اور دعا کی معاملے میں دو دن دعا کی تین دن دعا کی اور چوتھے دن دعا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی علاوہ صاحب آپ ہی دعا کریں ہماری تو قبول نہیں ہوتی بھائی کیوں نہیں قبول ہوتی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمیا اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو جب تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا جب اللہ خود فرما رہا ہے میں دعا کو قبول کروں گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماری دعا قبول نہ ہو بات کیا ہے بات یقین کی ہے یقین رکھ کر دعا کی جائے پھر دعا ہمیں کرنا بھی نہیں آتی یہ سورہ فاتحہ دعا ہے نا اللہ محبوب نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے اب ہم جب قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک تو پڑھنا بھی نہیں آتا اور پھر اتنی سپیٹ میں پڑھتے ہیں حمد اللہ رب العالمين پتہ ہی نہیں ہے غور ہی نہیں کیا کبھی ہم نے کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں یاد رکھیے گا دعا کے پڑھنے میں اور دعا کرنے میں بہت فرق ہے دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی یاد رکھیے گا جب بھی دعا کرنی ہو آپ اس دعا کو پہلے سمجھیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہوں یا کیا مانگ رہا ہوں اب سورہ فاتحہ ہے اس کی پہلی والی آیتیں ہیں جو شروع کی سورہ فاتحہ کی یہ اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک اللہ کی تعریف ہے اور اس کے بعد ہم اپنا یقین دلاتے ہیں کہ اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اِيَّاكَ لَا بُدُو وَحِيَّاكَ نَسْتَائِيمِ اے اللہ ہم غیر نہیں ہیں ہم تجھی کو مانتے ہیں تجھی پہ بروسہ رکھتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر مشکل میں یا اللہ تجھ پر بروسہ رکھ کر مدد حقیقی کا یقین تجھ سے ہی رکھتے ہیں یہاں تک ہم نے اظہار کیا اب دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یہ ہے دعا اس سے پہلے کیا ہے اللہ رب العزت کی تعریف ہے تو اللہ پاک نے خود طریقہ بتایا کہ جب مانگنے کا ڈھنگ بتایا کہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہو دعا سے پہلے اللہ اور اس کی حبیب کی تعریف کی جائے سبحان اللہ پہلے درودِ پاک پڑھا جائے کچھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے کچھ تسبیحات پڑھی جائیں اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اب دعا کیا ہے اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا بہت غور سے میری باتیں سنیے گا سیدھے رستے پہ چلا سیدھے رستے پہ چلا کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستہ دکھا آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اس کا ترجمہ کیا کہ تُو ہمیں سیدھے رستہ چلا اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دعا کرنے والا ہے کون دیکھیں یہ دعا پڑھتے ہیں مسلمان سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں مسلمان مومن پڑھ رہا ہے مومن تو خود ہی سیدھے رستے پر ہے اسے سیدھے رستہ دکھانے کی ضرورت نہیں وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سیدھے رستے پر آ گیا اب سیدھے رستے پر تو آ گئے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہمارے کان میں آزان دے دی گئی ہم جب بڑے ہوئے میں کلمہ پڑھا دیا گئے بھئی ہم سیدھے رستے پر تو آ گئے اب چلتا کوئی کوئی ہے لوگ سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں سیدھے رستے سے سست پڑھ جاتے ہیں تو اب اللہ سے یہ دعا کی جاری ہے کہ اے اللہ اے خالق اے مالک تُو نے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھے رستے پر لا تو دیا ہے ہمیں دکھا بھی دیا ہے اب تُو کرم کر اور ہمیں اس سیدھے رستے پر چلا ہمیں اس سیدھے رستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہماری محبوب سے ملاقات ہو اور محبوب تیری بارگاہ تک ہمیں پوچھا دے تو یہ ہے اہد نصر آت المستقین کہ ہمیں سیدھا رستہ چلا اب یہ سیدھا رستہ کون سا ہے سیدھا رستہ کون سا ہے اب ہر شخص کہتا ہے ہر گروہ کہتا ہے کہ میرا رستہ سیدھا ہے اب اللہ رب العزت کو بھی پتا ہے کہ شیطان لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹائے گا اور ہر شخص کہے گا کہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے آج چور بھی کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے بھئی میں ٹھیک ہوں جو ملاور کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے تو بھئی جب سارا کچھ ٹھیک ہے تو غلط کیا ہے تو اللہ پاک نے سیدھے رستے کی رجمائی خود فرما دی اب جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ میں سیدھا رستہ چلا کونسا رستہ سراط اللذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا رستہ چلا جن لوگوں پر اے اللہ تُو نے اپنا انعام کیا سبحان اللہ یعنی انعام یافتہ لو یا اللہ تیرے انعام یافتہ لو جس رستے پر چلے ہیں ہمیں اس رستے پر چلا یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی فرما دیا کہ اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر صدیقین پر شہادہ پر صالحین پر تو اگر انہیں کیٹیگرائز کیا جائے تو دو گروہ بنتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے کہ یہ رستہ جو سیدھا رستہ ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ انبیاء اور اولیاء ہیں سبحان اللہ یہ رستہ نبیوں اور ولیوں کا رستہ ہے سیدھا رستہ نبیوں اور ولیوں کا رستہ ہے اس رستے پر ملاقات ہوگی ولیوں کے ساتھ اور ولی ملاقات کریں گے نبیوں کے ساتھ اور نبی ملاقات کرائیں گے سرکار کے ساتھ اور سرکار ملاقات کرائیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ سبحان اللہ یہ ہے سیدھا رستہ سیدھا رستہ یعنی اللہ نے فرما دیا سیدھا رستہ نبیوں ولیوں کا ہے یعنی یہ رستہ غوث پاک کا ہے یہ رستہ دارتالی اجویری کا ہے یہ رستہ بابا فرید کا ہے یہ رستہ بہاودین زکریہ ملتانی کا ہے یہ رستہ تاجدار گوڑا کا ہے یہ رستہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ رستہ ولیوں کا ہے جن کو اللہ نے ولایت کا انام عطا فرمایا اور یہ رستہ نبیوں رسولوں کا ہے یہاں تک ہم نے صراط اللہ زینہ نمتہ علم کو مانا اور پھر اس کو سمجھیں بھی کہ سیدھا رستہ تو ہم نے سیدھے رستے کی نشانی کیا پتہ چلی کہ سیدھا رستہ وہ رستہ ہوگا جس پہ اللہ رب العزت کے ولی چل کے گئے اور پھر جس رستے پہ نبی چلے اور جو رستہ میرے آقا کا رستہ ہے اور بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صراط اللہ زینہ نمتہ علم سے مراد سرکار کی ذات ہے اللہ کے معبوب کی ذات ہے یعنی سرکار کی ذات سرات مستقیم ہے جسے سرکار مل گئے اسے سیدھا رستہ مل گیا سبحان اللہ اور جو سرکار کی ذات سے ہٹ گیا جو سرکار کی محبت سے نکل گیا جسے سرکار کی ذات تک رسائی پہنچے نہ مل سکی وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا تو پتہ چلا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہی سیدھا رستہ ہے یہی منارہ نور ہیں یہی سب کچھ ہیں اگر ہم نے سرکار کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا لیا تو انشاءاللہ سرکار کی محبت سیدھا رستہ ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ آ جائے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ درود پاک پڑے اور میری اس ماں بہن بیٹی اور بھائی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں جو تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑنے والے ہوں جو سرکار کی محبت میں رونے والے ہوں جو مدینہ کی یاد میں ترپنے والے ہوتے ہیں جنہیں یہ ترپ اور محبت مل جاتی ہے انہیں سیدھا رستہ مل جاتا ہے وہ یہ عشقان رسول یہ محبت کرنے والے ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے آگے پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے جہاں سیدھا رستہ مانگا گیا وہیں ان لوگوں کے رستے سے پناہ مانگی گئی جن پہ اللہ کا غضب ہوا جیسے یہود و نصارہ ہو گئے جن لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا جنہوں نے شرک کیا جو کفر میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے سرکار کی ذات کو چھوڑ دیا وہ غیر المغضوبی علیہم وللطولین وہ مغضوبی علیہم بھی ہو گئے ان پہ غضب بھی ہوا اور وہ گمراہ بھی ہو گئے گمراہ ہو اور مغضوبی علیہم سے پناہ مانگی جائے اور ان امتہ علیہم کا رستہ مانگا جائے یہ ہے سورہ فاتحہ آگے سورہ بقرہ ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ سورہ بقرہ ہے جس گھر میں جادو کے اثرات ہوتے ہوں بزرگوں نے فرمایا اس گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جائے جس گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جادو نہیں رہتا آسیب نہیں رہتے جنات نہیں رہتے آج ہر ہماری ماں بہن جو ہے وہ بابوں کے پاس عاملوں کے پاس جاتی ہیں تویز لینے جاتی ہیں گھروں میں بندشیں ہو گئی ہیں جادو ہو گیا ہے جی اور جنات آ گئے ہیں جادو بھی حق ہے جادو بھی ہوتا ہے یعنی جادو جھوٹ نہیں ہے جادو بھی ہوتا ہے بدبخ شیطان جادو بھی کرتے ہیں جنات بھی آتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے یہ انہی گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور جس گھر میں سورہ بقرہ آج سے آپ جو میری ماں بہن بیٹی یا بھائی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے اور جادو نہیں جاتا دکان پر جادو ہے آپ اپنے گھر میں آپ اپنی دکان پر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت شروع کر دیں انشاءاللہ اور یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر سے آپ کے دکان سے جادو ختم ہو جائے گا جناچ گھر سے چلے جائیں گے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت سے یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزان ہے یہ مدنی صورت ہے یہ مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یاد رکھئے گا سرکار جب مکہ میں ہیں جو قرآن نازل ہوا وہ مکی ہو گیا سرکار جب مدینہ میں ہیں جو قرآن پاک جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی کیا خوبصورت شاہ نے میرے آقا علیہ السلام کی کہ قرآن جو ہے وہ جب محبوب مکہ میں ہوتے ہیں تو قرآن مکی ہو جاتا ہے جب محبوب مدینہ میں ہوتے ہیں تو قرآن کی صورتیں مدنی ہو جاتی ہیں تو ہم مکی مدنی آقا پہ کتنا درود و سلام پڑھیں کہ الحمدللہ وہ مکی مدنی ہیں تو قرآن کی صورتیں بھی مکی مدنی ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اب سورہ بقرہ کیا ہے سب سے پہلے تو قرآن پاک نے بتا دیا خود بتا دیا کہ یہ جس قرآن کو تم پڑھنا چاہ رہے ہو پڑھ رہے ہو جس کو آپ سورہ بقرہ میں سٹارٹ لے رہے ہو فرمایا سب سے پہلے اپنے زینوں سے دلوں سے دماغوں سے سارے شکو کو شبات نکال دو اس لیے کہ یہ ایسا قرآن ہے کہ جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک لفظ حق ہے اس کا ایک ایک حرف حق ہے اس کا ہر زیر زبر پیش حق ہے قرآن سارے کا سارا حق ہے کیوں اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یہ قرآن ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے تو جس کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرما رہا ہو اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے توریت اللہ کا کلام زبور اللہ کا کلام انجین اللہ کا کلام تھا لیکن اللہ نے ان کلاموں کی حفاظت کا ذمہ بندوں کو دے دیا جب بندوں کو دیا ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ان کتابوں میں سے بہت کچھ نکال کر بہت کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے ڈال دیا وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں یہ نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے اور جب اللہ رب العزت خود حفاظت فرما رہا ہے تو اس میں شک کیسا کوئی شک شبہ نہیں تو فرمایا لا ویب فی یہ شک کی جگہ میں ہی نہیں ہے یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ جس پہ شک ہو ہی نہیں سکتا آگے اللہ پاک نے اینا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و وارک صلیب اب آگے اللہ پاک نے متقین فرمایا حدل للمتقین یہ قرآن بہت بڑا خزانہ ہے اور اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے کون متقی تقوی والے تقوی والے کسی مقام پہ فرمایا حدل لناس کہ سارے لوگوں کی ہدایت ہے ہر بندے کو فائدہ دیتا ہے لیکن اس سے کا فرمایا حدل للمتقین کہ قرآن سے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو وہ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں تقوی اور پریزگاری ہو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے جب بارش برستی ہے جب بادل برستے ہیں تو بارش پتھروں پہ بھی برستی ہے کچھرے کے ڈھیر پہ بھی برستی ہے وہی بارش ذرخے زمین پہ بھی برستی ہے تو آپ دیکھیں فائدہ اس بارش سے کس کو پہنچتا ہے ذرخے زمین کو پہنچتا ہے اسی طرح قرآن تو ہر شخص کے لئے ہدایت ہے لیکن جس دل میں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت ہوگی جس دل میں تقوی ہوگا پریزگاری ہوگی اس کو قرآن اتنا فائدہ دے گا کہ اس کا دل دماغ روشن ہو جائے گا حدر للمتقین اب متقین کون سے ہیں اللہ پاک نے آگے ان کی نشانیاں بیان فرمائی پہلی نشانی اللہزین یؤمنون بالغیب جو اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں جو اللہ کے غیبوں میں ایمان رکھتے ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے روز حشر کو نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے جو بغیر دیکھے اللہ رب العزت کی جزا اور سزا کو مانتے ہیں بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں پہلی نشانی ایمان ہے پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَا یہ متقی وہ ہیں جو ہر حال میں نماز کو قائم کرتے ہیں ذرا سے سر میں در دعا نماز چھوڑ دی کوئی مئمان آیا نماز چھوڑ دی میری مائے بہنے ذرا غور کریں اللہ نے قرآن میں نشانی متقین فرمای اللہ زینا وَيُقِيمُونَ الصَّلَا کہ ہر حالت میں نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنا اور نماز میں جو کچھ حاصل ہو اس پہ قائم رہنا یہ ہے نماز کو قائم کرنا تو چاہے گرمی ہو یا سردی سفر ہو یا حضر بخار ہو یا طبیعت خراب ہو گرم مئمان آئے یا نہ آئے متقین کی نشانی یہ ہے کہ ہر حالت میں نماز پڑھتے ہیں ہر حالت میں نماز کو قائم کرتے ہیں اور پھر فرما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ نے فرمایا مومنین کی متقین کی نشانی یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس رزق کو اس دولت کو مال کو عزت کو اولاد کو وہ اپنا نہیں سمجھتے اللہ کا سمجھتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی تین نشانیاں پہلی نشانی ایمان دوسری نشانی نماز کا قائم کرنا یعنی عبادت تیسری نشانی صحاوت یہ تین نشانیاں جس مومن میں ہوں اللہ اسے متقی بنا دیتا ہے ایمان کامل ہو عبادت میں کامل ہو سخاوت ہو یاد رکھیے گا مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا کنجوس نہیں ہوتا مومن سخی ہوتا ہے جو اللہ اسے دیتا ہے اسے اللہ کی بار غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر بیواؤں پر یتیموں پر اللہ کے گھر پر مدرسوں پر جامعات پر اچھے چھے کاموں پر خرج کرنا اپنی ذات پر خرج کیا تو ختم ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں خرج کیا تو ہمیشہ قائم دائم ہے اللہ کل بروز قیامت اسے بڑھا چڑھا کر اللہ پاک اتا فرمائے گا اور پھر فرما وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِرَا اِلِكَ وَمَا اُنزِرَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِلَا آخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ پھر مومن کے نشانی متقیقی وونائی کہ جو کچھ سرکار پر نازل ہوا یعنی قرآن ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو باقی نبی و رسولوں پہ اللہ نے دیا اس پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے اس کے بعد منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا اُن بِمُومِنِينَ یہ وہ بدبخت مدینے کے اندر جو اوپر اوپر سے ایمان والا اپنے آپ کو کہتے تھے دل کے اندر وہ سرکار کا بغت رکھتے تھے مومنین کے خلاف وہ سادشیں کرتے تھے یعنی بندہ اوپر کچھ ہو دل میں کچھ ہو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے مومن کیا ہے جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو جو زبان پہ وہی دل میں ہو ہم دل میں کسی سے نفرت رکھیں اور اوپر سے دنیا کو دکھانے کے لیے اسے پیار سے پیش آئیں اسے سلام علیکم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ بھی منافقت ہے جس سے زبان سے سلام علیکم کہہ دیا اس کے بارے میں دل بھی صاف کر لے جس کے یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی گھر آیا توٹ کے کھڑے ہو گئے کسی کے گھر آئے کسی کو دکھانے کے لیے مل لیا اور بعد میں اس کو نقصان پہنچانے کے سالشے کرتے رہے تو یہ بھی منافقت ہے وہ منافق کیا کرتے تھے مدبق کہ دل میں بیمان تھے زبان سے کہتے تھے ہم اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں محبوب یہ مومن نہیں ہیں فرمائیے اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ دھوکہ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے اپنی سازش کو دل کو چھپایا جائے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس لئے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ اپنے معبوب کو بتا دیتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے اور معبوب مومنوں کو فرما دیتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے اور یہ منافق ہے تو مومنوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور جو کسی مومن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کیوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو بندہ ہے بندے کو تو نہیں پتا اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے تو اگر بندے کو دھوکہ دیا ہے تو اللہ سب کچھ جانتا ہے کل بروز قیامت ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جب نازل کیا تو جب کفار نے اس پہ شک کیا قریش نے شک کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج دیا اور فرمائے کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب پہ جو قرآن نازل کیا ہے جب سرکار قرآن پڑھتے تھے تو وہ مکہ والے جو قریش تھے فساد اور بلاغت والے وہ کیا کہتے تھے کہ ماذا اللہ یہ جادو ہے یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اللہ پاک نے چیلنج دیا اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے چیلنج کیا دیا فا تو بسورت ممس لہی فرمایا اس قرآن جیسی ایک صورت تم بنا کے لیا ہو یہ قرآن کا موجزہ ہے وہ بڑے فساد اور بلاغت والے تھے عرب والے بڑے بڑے شیر لکھتے تھے بڑی بڑی فسیعہ اور بلیگ وہ تقریریں کرتے تھے لیکن جب قرآن پاک نے میرے آقا نے یہ چیلنج دیا کہ تم ایسی صورت ایک صورت کوثر جیسی صورت بنا کے لیا ہو تو وہ چیلنج قیامت تک قائم دائم ہے آج تک کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کے حق ہونے پر کوئی دلیل پیش کریں میرے مائے بہنے بیٹیاں غور کریں میرے سننے دیکھنے والے غور کریں کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے حق ہونے پر کوئی بھی دلیل نہ آتی ہو تو ایک دلیل پکڑ لیجئے وہ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر یہ قرآن حق نہیں ہے تو اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لیا آج تک قرآن جیسی کوئی صورت نہ بن سکی مسیلمہ قذاب ایک جھوٹا نبی گزرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا جو اس کے فالورز تھے جو بدبخت اس کے ماننے والے تھے تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو قرآن نازل ہوا تھا وہ اللہ کے نبی اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہو تو تم بھی تو کوئی صورت بتاؤ نہ قرآن کی تم پہ کوئی نازل ہوا وہ بھی بڑا فصیل و بلیغ تھا اس نے کیا کیا قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ ہے صورت قاریہ اللہ نے قیامت کے بارے میں فرمایا دل دہلا دینے والی دل دہلا دینے والی اور تم نے کیا جانا کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اس نے اس کو دیکھ کر نا نقل مار کے ایک صورت پیار کی اور وہ بنا کے نا وہ اب چلا ہے اپنے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ دیکھو مجھ پہ بھی یہ جھوٹا تھا نا کہ مجھ پہ بھی یہ نازل ہوئی تو رستے میں ایک بچی چھوٹی سی بچی مل گئی اب اللہ نے جھوٹے کو جب جھوٹا کرانا ہو تو اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرا دیتا ہے چھوٹی سی بچی ملی اور وہ پڑھتے وہ جا رہا تھا تو بچی نے کہا کہ چاچہ جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے بھی سنائیں وہ کہنے لگا کہ مجھ بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے اس نے کہا کیا صورت ہے اس نے کہا الفیل ملفیل ومادرہ کم الفیل اس نے کہا ہاتھی کیا ہاتھی آپ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے مجھے تو پتا ہاتھی کیا ہے مجھے تو پتا ہے ہاتھی کی سون ہوتی ہے اس کے چار پہوں ہوتے ہیں وہ اتنا شرمندہ ہوا اتنا وہ ظالم شرمندہ ہوا کہ واپس گھر چلا گیا پھر دوبارہ اس نے جرد نہیں کی قرآن پاک کی جیسی کوئی صورت بنانے کی یہ قرآن کا موجزہ ہے قیامت تک کوئی شخص بھی قرآن کیسی ایک صورت بنا کے نہیں لاسکتا یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن حق ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اور فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کہ تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے اگر نہیں بنا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے اگر تم قرآن میں شک کرو گے تو ہم تمہیں اس آگ میں ڈال دیں گے آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَوَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے سارے فرشتوں کو بلایا ان فرشتوں میں اس وقت شیطان بھی تھا زازیل تھا فرشتوں کو پڑھاتا تھا مولم الملکوت تھا چار کروڑ سال اس نے عبادت کی ہوئی تھی بڑا عبادت گزار تھا بڑا عابد و ضائد تھا اب اس کی بھی ازمائش کرنی تھی وہ سب کو ملا لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اب فرشتوں نے آگے سے کہا کہا فرشتوں نے کہا یا اللہ حمد موجود ہے تیری تسبیح بیان کرنے کے لئے تیری تعریفیں کرنے کے لئے تیری حمد بیان کرنے کے لئے یا اللہ حمد تو موجود ہے تو کیوں آدم کو بناتا آدم تو دنیا میں جائے گا فساد کرے گا خون بائے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سبحان اللہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے یاد رکھئے کہ خلیفہ کہتا ہے نائب کو نائب کیوں بنایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ ملک سے باہر چلا گیا تو نائب اس کی جگہ ڈیوٹی دے بادشاہ بیمار پڑ گیا تو نائب اس کی جگہ ڈیوٹی دے بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا نائب اس کی جگہ ڈیوٹی دے اب اللہ رب العزت نے ساری چیزوں سے پاک ہے اللہ پاک بیماری سے پاک ہے اللہ پاک کہیں آنے جانے سے پاک ہے اللہ پاک نین سے پاک ہے اللہ پاک تو ہر کمزوری سے پاک ہے پھر اللہ نے نائب کیوں بنایا یہاں تفسیرہ المعانی میں حضرت سیدنا امام عروسی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ خلیفہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بنانا تھا ایک وسیلہ بنانا تھا ایسی ہستی بنانی تھی کہ جو ہستی نورانیت بھی رکھتی ہو اور بشریت بھی رکھتی ہو وہ لوگوں کے آمال لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچائے اور اللہ رب العزت جو کچھ عطا فرمائے وہاں سے لے کر مخلوق تک پہنچائے تو اللہ نے اپنی اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنانا تھا جس وسیلے کے صدقے میں ساری نعمتیں ملنی تھی تو اس وسیلے کو بنانے کے لئے اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا اور آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور یاد رکھیے گا اصل میں جو خلافت تھی وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اللہ نے اپنی خلافت اپنے محبوب کو دی اور پھر سارے نبیوں رسولوں کو اپنے محبوب کی خلافت عطا فرمائی تو پتا چلا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبیوں اور ولیوں کی ذات یہ خلیفہ ہے یہ نائب ہیں یہ مخلوق خدا کی جو آمال ہیں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں مخلوق خدا تک پہنچاتی ہیں اسی طریقے سے آگے چلیں آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے شیطان نے جب بدلہ لیا انہیں پسلا دیا یاد رکھیے گا نبی اور رسول جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا یہ معصوم ہوتے ہیں اللہ نے ان کی ازمائش کرنی تھی انہیں شیطان نے کسی بھانے سے وہ گندم کا دانا کھلایا اللہ نے دنیا میں بھیج دیا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تین سو سال تک روتے رہے اور پھر ربنا ظلمنا انفوسنا پڑھتے رہے پھر آدم علیہ السلام کی دل میں فطلق قادم امی ربی کلمتن فطابہ علی انہو التواب الرحیم اللہ نے ایک دن آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا اور میرے اندر روح بھوکی تھی تو جب میں نے آنکھ کھولی تھی پہلی دفعہ آنکھ کھولی تھی تو عرش علیہ کے پائوں پہ لکھاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس حسی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ حسی کتنے شرف والی ہوگی تو آدم علیہ السلام نے اسی محبوب علیہ السلام کا واسطہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی فتابہ علیہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا سبحان اللہ تو جب پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہمارے آقا کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے تو ہمیں اب دعا کرنے کا ڈھنگ میں لگایا جب گناہ ہو جائے جب کوئی ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراں سرکار کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے بیماری ہے پریشانی ہے مسئیبت ہے جو بھی ہے سرکار کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا جب قوم نے ان سے پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ فضربی آساق الحجر اے موسیٰ اپنا آسا اپنی لاتھی پتھر پہ مارو فن فجرت من حسنہ تہاشرہ تہائینا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پتھر پہ مارا فوراں اس ایک پتھر میں سے پانی کے بارہ چشمیں جاری ہو گئے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارہ قبیلے تھے سبحان اللہ اللہ نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تاکہ ہر قبیلہ الگ چشمیں سے پانی پیئے الگ چشمیں سے پانی پیئے یہ صدقہ اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کا نصیب فرمائے اور پتہ چلا کہ جو کام مخلوق نے آپ سارا دن پتھروں پہ لاتھی مارتے رہے آپ کے میرے مارنے سے پتھر میں سے کچھ نہیں نکلے گا لیکن اللہ کے نبی نے اپنا آسا مارا تو پتھر میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے پتہ چلا کہ ہم ہم ہیں اللہ کے نبی نبی ہیں اللہ کا نبی کبھی ہمارے جیسا اور ہم کبھی اللہ کے نبی جیسے نہیں ہو سکتے بظائر وہ حالت بشریت میں ہیں بظائر وہ لباس بشریت میں آئے ہوتے ہیں لیکن اللہ انہیں کمالات عطا فرماتا ہے ان کی نورانیت ہوتی ہے ان کو موجزات دیتا ہے کہیں کوئی یہ نہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں اللہ کے نبی کے بھی دو کان ہیں اللہ کے نبی کی بھی دو آنکھیں ہیں ایک موہ ہے ایک زبان ہے تو کیا ہم ہمارے بھی یہی چیزیں ہیں تو ہم نبی جیسے نبی توبستخفار نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پتھر پر مارا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ آئِنَةَ بارہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اے قوم تم تم ہو میں میں ہوں مخلوق مخلوق ہے امتی امتی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے امتی کبھی بھی کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا ساری امت کے سجدے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائیں اور نبی علیہ السلام کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائیں ساری کائنات کے سجدے ساری امتوں کے سجدے وہ ہلکے ہو جائیں اللہ کے نبی رسول کا ایک سجدہ باری ہو جاتا کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا پھر من و سلوہ ان پہ اترا من ان پہ نازل ہوا من ایک پرندہ تھا جنت کا پرندہ تھا لذیذ پرندہ تھا وہ آتا تھا بلکہ من جو تھا وہ جنت سے حلوہ ایک سوڈی شاتی تھی جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی لیکن بنی اسرائیل بڑی ناشکری قوم تھی اللہ نے ایسے ایسی چیزیں انہیں ایسے سے موجزات دکھائے لیکن وہ ناشکری ناشکری پن پہ آگئے اب جب من اترا تو تھوڑے دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور بید بھی کرتے تھے یاد رکھنا کہ کوئی امتی اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکار سکتا یہ عدب نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر نہیں پکارے قبل کہ ابو جی ابو جان کہے کے پکارے اپنے والد کا نام لے کر پکارنا بید بھی ہوتا ہے کوئی امتی اپنے نبی کا نام لے کر نہ پکارے جیسے ہمارے آقا کا نام محمد ہے تو یا رسول اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو یا نبی اللہ کہو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جائے یہ علماء نے منع کیا تو وہ کہہ گئے تھے یا موسیٰ لَمْ نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِ وَاَغِدْ یا موسیٰ وہ یا موسیٰ کہتے تھے نام لیتے تھے بیدب تھے ناشکرے تھے تو انہوں نے کہا کہ من کھا کھا کہ ہم اک گئے ہیں اب کوئی نمکین چیز بھیجو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پھر اللہ نے سلوہ بھیجا سلوہ ایک لذیذ پرندہ تھا جس کا وہ گوش بھون کے کھاتے تھے اب وہ من و سلوہ اتر رہا ہے اس پہ بھی ناشکری کی جیسے آج ہمیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا پھر بھی ہم شکر اداری کرتے اللہ نے عزت دے دی شہرت دے دی دولت دے دی بال بچہ دے دیا گھر میں سکون دے دیا اللہ نے شرف المخلوقات بنا دیا اپنے نبی کا امت ہی بنا دیا لیکن جہاں ہماری ماں بہنیں بیٹھتی کہتی ہیں بہنیں کی دسا میں تھے بڑی اوکھییاں یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیتا تو بس تغفار بنی اسرائیل نے ناشکری کی اللہ نے ان پہ عزاب مسلط کیے اور آج امت مصطفیٰ اللہ کے محبوب کی امت ہو کر اگر سرکار کو امت ہی کوئی کہہ گے یا اللہ وہ شکوہ شکایت کرے تو کتنی بری بات ہے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے ہر حال میں تو پھر آگے چلے آگے منو سلوہ ہوا پھر ان کی پکڑ ہوئی پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے سے پھر ان کو چھوڑا پھر ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور پھر آگے چلے آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب سکھایا صحابہ اکرام علیہ مردوان جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے اور سرکار کوئی بات ارشاد فرماتے اب اگر کوئی صحابی سننا سکتا یا سمجھ نہ آتی تو صحابی ارز کرتے تھے رائنہ یا رسول اللہ رائنہ یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ ہماری ریائت کیجئے اور اس بات کو ریپیٹ کیجئے دوبارہ اب جو یہودی تھے یہودی اس لفظ کو رائنہ کو جو ہے وہ رائنہ کہتے تھے وہ بیدبی کی نیت سے کہتے تھے اس کا مطلب ہو جاتا تھا اے میرے چروا ہے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہودیوں کی اس بات کا پتا تھا ایک دفعہ کسی یہودی نے کہا تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی صحابہ تو بڑی غیرت والے لوگ تھے سرکار کی محبت میں غیرت کرتے تھے انہیں تو سرکار کے عدب کی سوا کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی انہیں صرف سرکار کا عدب سمجھ میں آتا تھا اور ذرا سی بید بھی برداشت نہیں ہوتی تھی انہوں نے تلوار نکال لی اس کی گردن پر رکھ دی اور کہا اے بدبخت اب اگر تم نے کہا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا تو اس نے یہودی تھا اس نے کہا میں تو تم غصہ کرتے ہو اور یہی بات جو ہے وہ صحابہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں وہ صحابی رجیدہ ہوگا جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ابھی مو سے کچھ بھی عرض نہیں کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاگ نازل کر دیا اور قیامت تک آنے والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدم سکھا دیا اور اللہ نے فرما یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو لا تقول رائنا اب یہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے محبوب کے صحابہ رائنا مت کہو حالانکہ یہ لفظ صحیح تھا اس لفظ کے معنی بھی ٹھیک تھے لیکن یہودیوں کی زبان میں کسی اور زبان میں اس میں بیدبی کا پہلو نکلتا تھا اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی بیدبی والا لفظ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بولا گیا حالانکہ صحابہ عدب میں بولتے تھے محبت میں کہتے تھے محبت میں عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہماری حال کی ریعت کیجئے نہیں اس کی جگہ اللہ نے خود ایک لفظ عطا فرمایا یہاں سے پتہ چلا کہ جب سرکار کی تعریف لکھی جائے جو نات لکھنے والے ہیں وہ بازاری انداز میں نات نہ لکھیں وہ بازاری جو لوگ شاعری کرتے ہیں اٹھا کے سرکار کی نات لکھ دیتے ہیں عجیب و جی بلفال لوگ ڈال دیتے ہیں اب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچارے ناتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذلف لہرہ کے وہ جب آئیں گے کہ بازاری انداز میں لوگ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا رائِنَا مَتْ کہو کیا کہو وَقُولُوا اُنزُرْنَا جب کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے اُنزُرْنَا یا رسول اللہ نظرِ کرم کیجئے سبحان اللہ اُنزُرْنَا یا رسول اللہ نظرِ کرم کیجئے اللہ نے کیا بتایا کہ حبیب کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا ہے اُنزُرْنَا اُنزُرْنَا یا رسول اللہ نظرِ کرم کیجئے یہ قرآن سے ثابت ہو گیا ہم جو پڑھتے ہیں یا رسول اللہ اُنزُرْحَالَنَا یا حبیب اللہ اسما قَالَنَا اِنَّنِی فِي بَاخْرِ حَمِّ مُغْرَقُن خُزْ يَدِي بَسْ صَحِلْ لَنَاشْ قَالَنَا تو بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ اُنزُرْنَا کہاں سے نکال لیا یہ سورہِ بقرہ ہے یہ تیرمہ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو چار ہے یہ اللہ فرما رہا ہے قُول اُنزُرْنَا محبوب کی بارگاہ میں ارس کرو یا رسول اللہ نظرِ کرم کیجئے اور وَسْمَعُو فرمایا پہلی بار غور سے سنا کرو میرے محبوب کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑ میرے محبوب کو تنگی نہ ہو کیسا عدب سکھایا اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا کہ ہمیشہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں عدب سے رہو اور فرماو لِلْقَافِينَ عَضَابُ النَلِيمُ اب جو اس کے بعد بھی بیعد بھی کرے گا تو اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے بعد سورِ بقرہ کا نام بقرہ گائے کو کہتے ہیں جس واقعے پر سورِ بقرہ کا نام رکھا گیا اب آگے اس کا ذکر آ جاتا ہے سورِ بقرہ ایک گائے کا ذکر تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا جب وہ لاش ملی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے زبا کریں زبا کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا اس میت کو لگائیں میت زندہ ہو جائے گی اور اٹھ کے بتا دے گی کہ کس نے قتل کیا لیکن اب وہ حجت والے تھے اب بہت سے مومن ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں بھئی نماز پڑھو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی پڑھتے ہیں کہا جائے بھئی حلال کماؤ یہ کرو وہ فوراں مان لیتے ہیں اور بہت سے لوگیں حجت نکالتے ہیں نہیں جی ایسے کیوں ہیں جی ایسے کیوں ہیں جی بھئی داڑی رکھ لو کہتے ہیں جی فلانے کی بھی دو داڑی نہیں تھی فلانے کہتے ہیں بھائی حجتیں مت کرو جو دین کا حکم آ جائے مومن کی شان کیا ہے بتا چل جائے پہرے اللہ رسول نے کہا ہے باز فوراں آمین کہتے ہیں اب انہوں نے حجتیں کرنی شروع کر دی وہ گائے کیسی ہوگی وہ گائے کتنی بڑی ہوگی اس کا رنگ کیسا ہوگا وہ یہ ہوگا وہ ہوگا حالانکہ اگر وہ کوئی بھی گائے زبا کر دیتے تو ان کی قرمانی قبول ہو جاتی لیکن جب وہ حجتیں کرتے رہے حجتیں کرتے رنگ کیسا ہوگا یہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا تو پھر ہوتے 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 انہیں اتنی مہنگی گائے خریدنی پڑی کہ وہ ایک گائے تھی اس کی خال میں سونا بھر کے دینا پڑا سونا بھر کے دینا پڑا اور پھر جا کے وہ گائے ملی اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے پہلی دفعہ بات مان لیں اللہ نے فرمایا اگر وہ پہلی دفعہ مان لیتے تو کیا ہوتا کہ ان کی وہ بات قبول ہو جاتی کوئی بھی گائے وہ زبا کرتے اور پھر جب وہ گائے زبا ہوئی اس کے گوشت کا ٹکڑا جب اس میت کو لگایا گیا میت زندہ ہو گئی اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندہ ہو کر اس نے اپنا نام بتا دیا کہ مجھے قتل کس نے کیا تھا آگے چلتے ہیں آگے عدب مصطفیٰ بھی ہو گیا پھر ایک بڑی مزیقی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل والے جو تھے ان کے نبیوں رسولوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انہیں بیان کی تھی سرکار کا حلیہ بیان کیا تھا جب وہ جنگ لڑنے جاتے تھے تو انہیں شکست سونے لگی پھر وہ اپنے علماء کے پاس آئے اور علماء نے انہیں کہا کہ تمہیں شکست سوتی رہے گی جب تک کہ تم اس عظیم محبوب جس محبوب کی خوشکبریاں سنائی گئی ہیں جس نے آنا ہے سرکار کے آنے سے پہلے کی بات ہے جب تو تم ان کا وسیلہ واسطہ دے کر اللہ سے دعا نہیں کرو گے تمہیں شکست سوتی رہے گی یہ بھی سور بکرہ میں اللہ نے ذکر کیا پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ انہیں جنگ میں فتح دیتا تھا اور پھر جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو وہ انکار کر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اس اس محبوب کا وسیلہ دے دے کے تمہیں فتح ہوتی تھی اب محبوب تمہیں دے دیا ہے اب تمہیں جانا پہ جانا محبوب دے دیا ہے تو اب تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو آگے دوسرے سپارہ شروع ہوتا ہے سیدنا مولانا محمدی وعلا علیہ سیدنا مولانا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سپارہ شروع ہوتا ہے سیئے قول السفاؤ من الناس ما واللہ ون قبلہ تیم اللہ تحویل قبلہ بس ہم اس کو مختصر کرتے اس دوسرے سپارے میں جو آج حمل تلاوت کی سب سے اہم ترین واقعہ ہے قبلہ قبلے کی تبدیلی کا جب شروع شروع میں نماز کا حکم ہوا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف فلسطین کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت بیت المقدس سے بھی کرتے تھے لیکن جو قابہ تھا قابہ اللہ شریف اس سے بہت محبت تھی کیونکہ ابراہیم علیہ وسلم نے بنایا تھا اسمائیل علیہ وسلم نے بنایا اور بنا کے سرکار کے وسیلے سے دعا بھی کی دعا کر کے سرکار کو انہوں نے ربنا وابا سویم رسولہ اللہ سے مانگا بھی اپنے محبوب کو تھا تو اب یہی سلسلہ چلتا تھا ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو اور قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا اس مسجد میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد تو اس طرح مو تھا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دل میں چاہت تھی اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام محبوبیت اتا فرمایا کہ سرکار کی زبان پہ آنا تو وہ دور کی بات سرکار کی جو دل میں آتی ہے قبول ہو جاتی ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے اب سرکار کے دل میں تھا کہ نماز ہم کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں اللہ اگر یہ حکم دے جب دل میں تھا اور سرکار بار بار نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف کرتے پھر نیچے کر لیتے اب سرکار کی یادات ہی کہ چہرہ آسمان کی طرف کرتے نیچے کرتے اللہ نے اسی پر قرآن نازل فرمایا اللہ نے فرمایا بڑی خوبصورت آیت ہے فرمایا محبوب جو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ محبوب آپ کیا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اچھا یہ نماز پوری کرو آپ کی دعا قبول ہو گئی آپ کی محبوب چاہت قبول ہو گئی اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد اجابت جھکر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اللہ محبوب کو راضی کر رہا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ نماز کمپلیٹ کرو اگلی نماز میں تم قابل کی طرف رخ کر لینا جو آپ کی چاہتیں قبول ہو گئی نہیں فرمایا اسی حالت میں نماز پڑھاتے پڑھاتے محبوب ابھی اسی وقت اسی حالت میں نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو پھیر لیجئے کس طرف قبلتن اس قبلے کی طرف پھیر لیجئے کس قبلے کی طرف تردہا جس قبلے سے آپ راضی ہیں سبحان اللہ جس قبلے سے آپ یعنی کعبے سے کعبے کو قبلہ بنانے پر سرکار راضی تھے تو اللہ رب العزت نے کعبے کو قبلہ بنا دیا سرکار کی رضا کتنی بڑی چیز ہے اگر یہ سرکار کے دل میں نہ ہوتی تو کعبہ کعبہ رہتا قبلہ نہ ہوتا جب کعبے کو بھی رضا مصطفیٰ کی ضرورت ہے کعبے کو بھی چہتے مصطفیٰ کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کس خاتے میں ہیں ہمیں تو ہر لمحہ رضا مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہمیں ہر لمحہ سونے محبوب کو راضی کرنے کی ضرورت تو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا سرکار نے اپنا رخ اس قبلے سے اٹھا کر قابے کی طرف کر دیا پھر صحابہ اکرام کا جذبہ اور محبت دیکھی ہے صحابہ اکرام نے بھی یہ نہیں دیکھا بلا سوچے سمجھے کہ نماز میں کیا انہوں نے دیکھا سرکار نے اپنا رخ ادھر کر لیا سارے صحابہ نے بھی اپنا رخ سرکار کے پیچھے کر لیا یہ ہوتی ہے محبت یہ ہوتا ہے ایمان تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کیشان محبوبی اس دوسرے بارے میں بیان فرمائی پھر آگے روزے کا حکم ہے کہ روزہ جو ہے قُتِبَا لَيْكُمُ السِّيَام کَمَا قُتِبَا لَلَّذِينَ روزے کا بتا دیا اللہ نے کہ روزہ تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم تقویٰ اور پرہزگاری والے ہو جاؤ رمضان کا مہینہ آیا ہے اپنے ساتھ قرآن لے کر آیا ہے خوب قرآن کی تلاوت کیجئے روزہ رکھئے روزہ کا مقصد بھو کھڑتال نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں فلمی ڈرامے بھی چلتے رہتے ہیں گانے بھی سنتے رہتے ہیں لوگ تاش کھیلتے رہتے ہیں جی ٹائم نہیں گزر رہا جی الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں ایسا نہ کیا جائے روزہ کا مقصد کما قطبہ اللہ لَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ میں متقی پرہزگار برانے آیا ہے ہمارے دل میں خوفِ خدا پیدا کرنے آیا ہے تلاوتِ قرآن کیجئے نمازیں پڑھیے بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے نماز ہر روز پانچ دفعہ فرض ہے تو نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے روزہ اپنی جگہ پہ فرض ہے تو روزہ رکھ کر نماز پڑھی جائے بہت سی ہماری مائیں بینے ہیں بیٹیاں ہیں بھائی ہیں جو تراوی پڑھنے میں سستی اختیار کرتے ہیں تراوی کو بھی پڑھا جائے نمازوں کو پڑھا جائے روزوں کو رکھا جائے اللہ پاک ہمارا آج کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج آپ نے جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جو کچھ اس کا ترجمہ قرآن تو سمندر ہے یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے چند چیدہ چیدہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیے ہیں انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کل ہم انشاءاللہ تھوڑا اور مختصر کریں گے اور اس وقت میں انشاءاللہ ہم تھوڑے فقی مسائل بھی بیان کریں گے اور کچھ اور سلسلے کریں گے آج صرف اتنا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے چھ شرطیں ہیں نماز کی چھ شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں چھ سکس چھ شرطیں ہیں نماز کی جن چھ کاموں کا نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا بہت ضروری ہے سات فرض ہیں چھ شرائط ہیں یہ تیرہ ہیں ان تیرہ میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی شرط چھوڑ جائے تو نماز شروع نہیں ہوتی اگر فرض چھوڑ جائے تو نماز شروع ہونے کے بعد ہی ختم ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوتی شرائط کا بھی پورا کرنا ضروری ہے اور فرائض کا پورا کرنا بھی ضروری ہے چھے شرطیں کونسی ہیں سب سے پہلی شرط ہے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا دوسری ہے ستر عورت یعنی جسم کا ڈھاپنا تیسری ہے استقبال قبلہ یعنی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چوتھی ہے وقت یعنی جس نماز کا وقت ہو اسی کو اس وقت میں ادا کرنا پانچویں ہے نیت جی کہ جس نماز کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کرنا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں جو ہیں خواتین ماہ بینے بیٹیاں جو ہیں وہ کندوں تک ہاتھ اٹھائیں مرد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ ناف کے اوپر ہاتھ بانتے ہیں اور خواتین جو ہماری ماہ بینے بیٹیاں ہیں وہ کندوں تک ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر بانتی ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے احناف کے نزدیک مرد کانوں کی یہ جو اگوٹھے ہیں کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں عورتیں کندوں تک اٹھاتی ہیں پہلا فرق ہو گیا اللہ اکبر دونوں نے کہنا ہے اللہ اکبر مرد بھی کہے گا اتنی آواز سے کہنا کہ اپنے کان سنیں اگر دل میں اللہ اکبر کہہ کر تکبیرِ تحریمہ کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں کندوں تک ہاتھ اٹھائیں مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کی اوپر باندیں اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے تک باندیں تحارت ستر عورت استقبالِ قبلہ وقت نیت اور تکبیرِ تحریمہ یہ چھ شرائط ہیں نماز کی انشاءاللہ کل ان کی ڈیٹیل بھی میں جائیں گے کہ تحارت میں کیا آتا ہے ستر عورت میں کیا آتا ہے استقبالِ قبلہ میں کیا آتا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آج کا آرہ آنا قبول و منظور فرمائے ابھی انشاءاللہ صلاة و سلام ہوگا اور صلاة و سلام کے فوراں بعد انشاءاللہ دعا ہوگی